اسلام میں عورتوں کا اسطحان ایک گلام سے بھی بتر ہے یہ بھرانتی ویبن پرکار کے سوالوں یا آروپوں کے روپ میں آپ کے سامنے آتی رہتی ہے اس کو ایک روپ میں ایسے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ اسلام نے طلاق کا عدیقار صرف پروشوں کو دیا ہے اور اس طرح کو طلاق کا عدیقار نہ دے کر سراسر نائنصافی کی ہے چلی دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے عدین کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ طلاق کو لے کر عورتوں کے عدیقاروں کو موٹے طور پر تین پرکار میں ویباجت کیا جا سکتا ہے ایک روپ میں عورت اگر چاہے تو نکاح سے پہلے یہ شرط رکھ سکتی ہے کہ طلاق دینے کا عدیقار اس کے ہونے والے شوہر کے پاس نہیں رہے گا بلکہ میرے پاس رہے گا تو طلاق دینے کا عدیقار اس محلہ کو دے دیا جائے گا اور اس کے پتی کے پاس اسے طلاق دینے کا عدیقار نہیں رہے گا اسے تفویزِ طلاق کہا جاتا ہے دوسرے روپ میں اگر کسی اس طریق کو لگتا ہے کہ شادی کے قارن اس کی زندگی عذاب بن گئی ہے تو وہ عورت کھلا کے دوارہ شادی کے اس بندن سے آزادی حاصل کر سکتی ہے تیسرے روپ میں اگر کسی اس طریق کو لگتا ہے کہ میری شادی جس عمر میں کی گئی تھی اس سمیں میں کم عمر کی تھی اور اب اس رشتے میں رہنا میرے لئے اسمبھاؤ ہے تو اس کی مانگ پر اس نکاح کو ختم کر دیا جائے گا اسے خیار البلوک کہا جاتا ہے امید ہے اس ویڈیو سے طلاق کو لے کر آپ کے گیان میں سکرات مگردی ہوئی ہوگی طلاق پر عورتوں کے عدیقاروں کے بارے میں ابھی کے لئے فلال اتنا ہی جل ملتے ہیں کسی اور وشے سے سمبندی جانکاریوں کے ساتھ فلال ہمیں دیانمتی دھنیواد